بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیک بیک تو می چینل شمیم سٹیچنگ آئیڈیاز پلیز سبسکرائب می چینل پریس سا بیل آئیکن فرمو اپ ڈیٹس تو فرنس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت یہ الگ ہی نیک بیزائن شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ لحظ دیکھ رہی ہیں بہت ہی چڑائی سی میں ہے اور اس کی جو لیڈز کی جو شیپ ہے نا وہ ایک ہی رکھ کو جا رہی ہیں اب ہم اس پر پٹی والا گلہ بھی نہیں بنا سکتے اس لیڈز سے تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں فلاورز ہم نے فلاورز میں میچ کی ہے یہ لیڈز اور یہ بلکل صحیح میچ ہوئی تھی اس لئے میں نے لے لی تھی لیکن لیکن جو لیڈز ہیں نا ان کی شیپ جو ہے نا ایک سائیڈ پہ جا رہی ہے مطلب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نا اب مجھے یہ لیڈز پسند آگئی تھی تو اس لئے میں نے بائے کر لی لیکن اب میں نے سوچا پٹی والا گلہ بھی نہیں اس پر بن سکتا تو آج میں آپ کو ایک نیو ہی آئیڈیا دین لگی ہوں تو چلیے پہلے نیکٹ کر لیتے ہیں تین انچ چڑھائی رکھی ہے میں نے یہاں پر اور ساڑھے پانچ انچ گہرائی رکھی ہے اس کی مطلب نارمل نیک سے بھی ہاف انچ کم رکھی ہے اب چکور باکس بنا کرنا اس طریقے سے میں نے یہاں پر کورنر سے مارک کر لینا ہے اور ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے بہت ہی پیارا سا لک دیں گے آج اپنے نیکٹ کو آپ کو یہی مشورہ دینے لگی ہوں کہ جو مطلب کہ ہم اس لیس کو دو طریقوں سے بھی لگا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی کٹ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں نیکٹ کے بلکل ساسا سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور دمیان سے جو ہم نے دمیان ماک کیا تھا اس سے بھی ہم نے کٹ کر دیا ہے اب میں نے یہ دیکھیں جو میں نے اس میں فینشنگ پٹی مطلب اپنے دو بٹے میں میچ کیا ہے یہ فیبریک سیمپل کارٹن کا لیا ہے میں نے اور اس طریقے سے نا سنگل کو نیچے رکھ کر بس اس نیکٹ سے نا بلکل اتنا ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے جتنا ہمیں پائپنگ چاہیے ہوگی باریک یا پھر چڑائی میں جتنی آپ کو چاہیے ہو بلکل میں تو کم ہی مارجن چھوڑ رہی ہوں تاکہ باریک سے باریک پائپنگ ہم بنا سکیں اب دوسری سائٹ سے بھی اس طریقے سے نیچے فیبریک رکھ کر ہمیں سٹیچ لگانا ہے اچھا اس سائٹ جو ہے نا وہ ہم نے الگ ہی رکھی ہے اور جو اس سائٹ ہے نا سٹیچ وہ الگ ہی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں پہلے میں نے ادھر کمپلیٹ کیا ہے پھر اس سائٹ آگئی ہوں اب اس طریقے سے بس آپ نے نا پہلے سمپل فیبریک کو جو ہے پہلے نیکٹ ریڈی کریں گے پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ لیس میں نے اس پر کیسے لگانی ہے تو ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آنی ہے کوئی نہ کوئی سٹیپ جو ہے نا وہ آپ سے مس ہو جائے گا پھر آپ کہیں گی کہ یہ کیا ہو گیا تو آپ اس لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اب یہ دیکھیں بیچ سائٹ پر فول کر کے نا میں نے کٹ لگایا تھے تھوڑے تھوڑے اور اتنی پائپنگ جتنی ہمیں چاہیے ہوگی نا اتنی پائپنگ اندر فیبریک کو فول کرتے ہیں فیبریک کی چڑھائی میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہمیں الگ سے فیبریک نہ لگانا پڑے ہم اسی پر ہی ترپائی کر لیں ترپائی کر کے ہم تاکہ جو اپنی پیسٹنگ بکرم ہے نا اس کو بھی مطلب چھپا دیں اندر کی سائٹ ایک ہی فیبریک میں اب پہلے ہم نہ دیکھیں پائپنگ بنا لیں گے اس طریقے سے جتنی باریک میں پائپنگ چاہیے ہوگی نا اتنی اتنی سلائی لگانی ہے لیکن پائپنگ کے اوپر سلائی نہیں لگانی ہے شرٹ کے فیبریک پر آپ نے جو ہے سلائی لگانی ہے اس طریقے سے اب آپ دیکھ ستنی ہے لک بہت ہی خوبصورت سی آ رہی ہے نیک کی اب یہاں سے نا کیونکہ میں نے تو بہت ہی باریک سی لی ہے نا تو یہاں پر ہمیں کٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بکرم کو کہ ہم نوک جیسے ہم کٹ کرتے ہیں دونوں سائٹ سے اس طرح سے ہمیں کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں میں نے نہیں کٹ کیا ہے بلکل بس ٹریٹ کٹ کیا تھا اسی کو باریک سی پائپنگ دیتے ہوئے یہاں پر جب ہم مطلب فیوزنگ جتنی میں نے اندر لی ہے نا اتنی ہی اس کی شیپ ایزیلی بن جائے گی یہاں سے کٹ کرنے کی ایکسٹرا ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑی بکرم اور باریک سی پائپنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس طریقے سے نا آپ نے پورا نیک جو ہے نا پائپنگ بناتے ہوئے نا مطلب کر لینی ہے فولڈنگ تو یہاں پر ہمارا نیک پہ ہو گیا ہے کمپلیٹ پائپنگ آپ دیکھ سکتی ہیں کتنی نیٹ بنی ہے بلکل ہی سٹیٹ فیبک تھا اب آپ میں نے یہ دیکھیں پیس سے نا اس کو فولڈ کر لیا ہے اب بعد میں تو پائی کر لوں گی پہلے ہم یہاں پر ایک انچ کے قریب سٹریپ آپ نے بنا لینی ہے سمپل فیبک ہی لیا ہے میں نے اور بکرم پیسٹ کر لی ہے ایک انچ یا سوا انچ جتنا بھی ہو مطلب ہمیں بس جوائنڈ ہی کرنا ہے یہاں سے پائپنگ کو تو آپ نے بہت زیادہ مطلب چڑائی میں نہیں لینی ہے سٹریپ بات میں ہمیں کٹ کرنی پڑے گی بیک سائٹ سے میں نے تھوڑی چڑائی میں لے لی تھی لیکن بعد میں میں نے کٹ کر دی تھی بیک سائٹ سے اب یہاں سے آپ نے پکا کر لینا ہے سٹریش کو اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پائپنگ کے اوپر سلائیڈ نہیں لگانی ہے اب آپ دیکھ سکتی ہیں چکور نیک کی شیپ بن گئی ہے بہت ہی پیاری سی نہ چکور ہے نہ گول ہے نہ بھی ہے الگ ہی ہے اب آپ نے لیس کو اس طریقے سے دیکھیں کٹ کر لینا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی چڑائی میں لیس آ جاتی ہے اب یہ والی لیس ہے اس کو ہم جوائنڈ لیس کی طرح بھی لگا سکتے ہیں گم سلائی میں بھی لگا سکتے ہیں اچھا جی یہ شیپ میں نے نیک کی دیکھیں بنا لی ہے یہاں پر چوک کی ہیلپ سے ون سائٹ سے پہلے میں نے مارک کیا تھا پھر اسی کو رکھ کر دوسری سائٹ پہ پلٹ کر اس کو جو ہے نشان مارک کر لیا ہے اب یہ جو لیس ہے میں نے دونوں کو الیدہ الیدہ کر لیا ہے یہاں پر کٹ کر کے جتنا مجھے نیک پر چاہیے یہاں پر میں صرف لیپس والی جو لیس ہے اس کو اٹیچ کروں گی آپ یہاں پر لیپس کی شیپ دیکھ سکتی ہیں اگر ہم اس طریقے سے رکھیں گے کی سائٹ آنی تھی تو ہمیں اس طریقے سے تو نہیں لگانی تھی تو اب یہ دیکھیں آپ اوپر کی طرف بھی لیپس کی شیپ کر سکتی ہیں میں رکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں لیکن مجھے یہاں پر جو ہے نا لیپس کی شیپ نیچے کی طرف ہی اچھی لگی تو میں نے اسی لئے رکھی اب آپ شیپ دیکھ سکتی ہیں لیپس کی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دونوں سائٹ اگر رکھ کر اس طریقے سے ہم لگائیں گے نا تو ایکل ہی شیپ آئے گی اور یہاں سے نا آپ نے جو ہے رکھ کر نا لیپس کو دیکھ لینا ہے اگر زیادہ گیپ آ رہا ہے تو ایک لیپ الگ سے میں نے کٹ کر کے وہ یہاں پر جوائنٹ کر دی اب یہ جو بٹن ہے نا بلیک کلر کے سمپل یہ میں نے پٹی پر لگا دینا ہے پائپنگ پر دو دو کر کے اس طریقے سے نا دو دو لگانے ہیں بٹن اور جتنے گیپ پر مجھے مطلب لگانا ہوگے میں لگا لوں گے تو لیجئے فائنل لوگ چیک کر لیجئے پائپنگ آپ چیک کر لیجئے کتنی نیٹ بنی ہے ہم نیک کی اور جو لیپس کی شیپ ہے نا وہ بھی اچھی آ گئی ہے اور اس طریقے سے آپ نیک پر لگا سکتی ہیں لیس کو اور پائپنگ دیکھ لیجئے آپ بہت نیٹ بنی ہے اور نیک نا یہاں سے میں نے جوائنٹ کیا ہے اوپر سلیپ سے اور یہ ہیں اس کے سلیپس اور سلیپس پر بھی میں نے گم سلائے میں لیجئے لگائی ہے اور آج کی میری ویڈیو کیسے لگی ہے آپ کو لازمی گوھنی میں بتائیے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہو نیک سٹوڈیو میں کچھ اچھا ایسا ہی لے کر آنے کی یہ دیکھیں یہ میں نے سمپل دوبتہ اس پر میچنگ کیا ہے اور اسی میں لیجئے لیجئے میچ کر کے میں نے سب میچنگ کی ہے